بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلینو فریکمنٹ کلینو فریکمنٹ ڈین ای پولیمریز انزائم ون کا لارج فریکمنٹ کہلاتا ہے اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے پاس 5 پرائم تو 3 پرائم پولیمریز ایکٹیویٹی ہوتی ہے 3 پرائم تو 5 پرائم ایکزونیوکلیز ایکٹیویٹی ہوتی ہے strain displacement ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس 5 پرائم تو 3 پرائم ایکزونیوکلیز ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 5 پرائم تو 3 پرائم پولیمریز ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے 5 پرائم تو 3 پرائم پولیمریز ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈین اے پولیمریز ون کا یہ جو فریکمنٹ ہے یہ نیوکلٹائیٹ کو ایڈ کر سکتا ہے growing end of dna پہ یعنی 3 پرائم این پہ یہ نیوکلٹائیٹ کو ایڈ کر سکتا ہے in 5 پرائم تو 3 پرائم ڈائریکشن دوسرا ہمارے پاس ہے 3 پرائم تو 5 پرائم ایکزونیوکلیز ایکٹیویٹی 3 پرائم تو 5 پرائم ایکزونیوکلیز ایکٹیویٹی ریٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلینو فریکمنٹ اگر جب dna strand کی سینثیز ہو رہی ہے یعنی daughter strand جب سینثیز ہو رہا ہے اور اس کے 3 پرائم این پہ کوئی بھی wrong نیوکلٹائیٹ ایڈ ہو گیا ہے تو یہ اس کو remove کرنے کی ability رکھتا ہے at the growing end of dna یعنی 3 پرائم این پہ third one is کہ strain displacement ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے تو strain displacement ایکٹیویٹی کے according یہ ہوتا ہے کہ جو dna کا ایک strand ہی replicate ہوتا ہے at a time اور جب ایک strand synthesize ہوتا ہے تو وہ release ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی complementary copy بنا دیتا ہے جس سے وہ single stranded dna سے double stranded dna میں convert ہو جاتا ہے جو clino fragment ہوتا ہے اس کے پاس 5 prime to 3 prime exonuclease activity نہیں ہوتی 5 prime to 3 prime exonuclease activity نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 prime end سے nucleotide کو remove نہیں کر سکتا یعنی جس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک example ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو primer ہے dna polyprase جو full enzyme ہوتا ہے وہ جہاں پہ primer ہوتا ہے وہاں پہ ایک nick generate کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ nucleotide کو add کر کے اس gap کو fill کر دیتا ہے لیکن یہ property clean of fragment کے پاس نہیں ہوتی clean of fragment dna polymerase 1 سے کیسے بنتا ہے تو clean of fragment dna polymerase 1 سے ایسے بنتا ہے کہ جو dna polymerase 1 ہے یہ protease subtilicin enzyme سے cleaved out ہوتا ہے اور creaved out ہونے کے بعد یہ fragment بنتا ہے اور اس کا size تقریبا 68 kilodalton ہوتا ہے سب سے پہلے یہ 1970 میں report ہوا تھا اور PCR یعنی polymerase chain reaction کی technique میں use ہوتا تھا tag polymerase کی discovery سے پہلے لیکن اس clean of fragment کا جو disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ یہ high temperature پہ work نہیں کرتا یعنی اس کا جو work ہے وہ صرف 25 to 30 to 35 degree centigrade تک ہوتا ہے جبکہ tag polymerase جو ہے وہ ایک thermo stable enzyme ہے جو کہ 70 to 75 and even 90 to 95 degree centigrade پہ بھی work کر سکتا ہے اس وجہ سے جو polymerase chain reaction ہے اس میں clean of fragment سے replace کر دیا گیا تھا tag polymerase کو